بسم اللہ الرحمن الرحیم پنامہ اب آگیا پیراڈائز اب یہ کیا ہو رہا ہے بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ایک عالمی ایجنڈا ہے جس کے تحت اب کرپشن بددیانتی بدنوانی قابل قبول نہیں ہوگی اس بات پر ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ کیا بات ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بیبس نظر آتی ہیں بلکہ حکمران خود ملوث ہو جاتے ہیں بدنوانی میں کسی بھی معاشرے کو بدنوانی سے پاک رکھنے کے لیے کرپشن سے پاک رکھنے کے لیے مملکت کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کا بنیادی فرض یہ ہوتا ہے کہ فلاہی معاشرہ قائم کریں ایک پاکیزہ فضاء قائم کریں جہاں لوگوں کوئی اتمنان ہو کے ہماری امانتیں ہمارے خزانے ہماری ٹیکس کی رکوم ایک صاف اور شفاف آتوں میں ہیں اور صحیح استعمال ہو رہا ہے لیکن بد کسی بھی بات یہ ہے کہ آپ جون جون اس کے پر کھلتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جن کو اپنی ہم نے امانتیں دی ہوتی ہیں جو ہمارے خزانوں کے امین ہوتے ہیں وہ ہی بددیانہ ثابت ہوتے ہیں وہ ہی اس میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں ابھی دیکھئے یہ جو پیراڈائز لیگ آئے اور بھی بہت سارے نام ہوں گے بہت سارے ملکوں کے ہیں برطانیہ کے ہیں امریکہ کے ہیں انڈونیشیا کے ہیں کینڈا کے ہیں جن میں کھولتے جائیں تو بیش ہوا ہے لیکن پاکستان کے بھی ایک سابق وزیر اعظم شوکدردی صاحب اس میں آگئے ہیں گویا کہ ابھی ایک وزیر اعظم جو نہل قرار پائے ہیں وہ بھی ہیں اور جو وزیر اعظم اپنی ایک مدد گزار کر اور فوج کی چتری کے نیچے گزار کر گئے ہیں وہ بھی اسی راہ کے مسافر نکلے ہیں بہرحال اس پہ آج نام نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے سٹوڈی میں دعوت دی ہے جناب جویر نواز صاحب کو جناب مصفح کمال پاشا صاحب کو اور جناب امجد اقبال صاحب کو میں تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جو وزیر نواز صاحب میں آپ سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وہ ایک ہنگامہ خیز تحلقہ میں جو بھی آپ لفظ دے لیں وہ ایک واقعہ ہے سعودی عرب کو سعودی عرب کی مملکت وہ ملک ایسا ہے کہ ایک قدس ایک پاکیزگی ایک روحانی مرکز بھی سمجھا جاتا ہے بہرحال ہے اس میں شک بھی کوئی نہیں لیکن وہاں کے حکمران طبقے میں بھی یہ لگتا ہے کرپشن اور بدنوانی سرائط کر چکی ہے وہاں کے وہ بہت نامور وہ شہزادہ تھلال بن ولید ان کو اور بھی شہزادے ہیں وزراء ہیں کوئی 38 34 کچھ مختلفی گزاری ہیں ان کو بھی بدنوانی کرپشن کے الزام میں نہ صرف فارغ کیا گیا بلکہ حراست میں لے لیا گیا ہے کیا سلسلہ بنتا ہے کیا تصویر سامنے آتی ہے جووید نواز صاحب آپ چونکہ عرب معاشرے سے پوری طرح کوئی شناسہ بھی ہیں واقفیت بھی رکھتے ہیں اور آپ کی گہری نظر بھی ہے آپ سے میں گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا یہ سعودی عرب میں یہ جو کرپشن اور بدنوانی کے یہ معاملات سامنے آئے ہیں اور بلتر فیر حراست تک معاملات پہنچے آپ اس پر ذرا اپنے خیالت کا ازار فرمائے جناب جوید سعودی عربیہ ہمارے لیے محترم بھی ہے اور متبرک بھی دو مساجد کی وجود کی وجہ سے ہمارے لیے وہ اس کائنات پہ سب سے زیادہ قابل اعترام جگہ ہے سعودی عربیہ میں جب کنگ عبدالعزیز کی جانے کے بعد ایک حرارکی کا ایک تصور قائم ہوا اور اس میں تبدیلی اقتدار یا کا ایک طریقہ کار تیغ کیا گیا اور وہ سال ہوا سال تک چلتا رہا لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وہ طریقہ کار جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوا کنگ عبداللہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مطاب بن عبداللہ سلطنت سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ پاورفل آدمی تصور کی جاتا تھا کیونکہ نیشنل گارڈ کا وہ چیف تھا لیکن آنے والے بادشاہ نے بہت سی تبدیلیاں کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ولی اہد کو دبدیل کیا اور اپنے بیٹے کو ولی اہد بنایا اور اس کے بعد دوسرے کام کیے لیکن سب سے انٹرسٹنگ کام یہ ہوا کہ کورپشن کے نام پہ وہ ملک میں اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کورپشن سعودی عربیہ کے اندر ہمیشہ سے موجود تھی ایک عام سعودی جس کو کفیل کہتے ہیں وہ بھی کورپشن میں مبتلا ہوتا ہے اور ایک عام وزیر جو کسی کانٹرسٹ کا کمیشن لیتا ہے وہ بھی کمیشن اس میں مرتقب ہوتا ہے اور رائی فیملی کے میمبرز تو بلا تہذیب بھی ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ کورپشن کوئی بہت بڑا ایجنڈا نہیں ہے بلکہ اقتدار کو تحفظ دینا اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے آپ دیکھیں کہ پرنس ولید بن طلال جو مسلمانوں میں سب سے امیر آدمی تصور کی جاتے تھے اور چوتیس بلین ڈالر کی ان کی امپائر تھی ان کو گفتار کیا گیا اور نہ صرف گفتار کیا گیا بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کامپنی کنگز کے شیئر جو ہیں وہ مارکٹ میں دس پرسنٹ گر گئے آپ یہ سن کے احران ہوں گے کہ پرنس ولید نے کئی سال پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنی ساری جائدات جو ہے اپنی ساری ٹوٹل ویلتھ جو ہے وہ دونیٹ کر دیں گے لیکن موجودہ حکمرانوں نے اس کا انتظار نہیں کیا اور ان کو گفتار کر لیا نیو یورک ٹائمز میں ایک دبصرے میں یہ کہا کہ جس وقت بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے لوگوں سے بیعت مانگی تو اس وقت ایک خاندان ایسا تھا یا دو خاندان ایسے تھے جنہوں نے اس میں بیعت میں شریک نہیں ہوئے اور غالباً پنس ولید کا خاندان جو ہے انہوں نے اس بیعت میں شرکت نہیں کی نتیجہ یہ ہوا اگر یہ خبر دست ہے تو یہ غالباً ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے باقی سعودی گارمنٹ کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک سے کرپشن ختم کریں ان کا یہ حق ہے کہ وہ اچھا انتظام پیدا کریں لیکن دوسری بات جو بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جس وقت سعودی حضرت قائم ہوئی اس وقت عبدالعزیز اور شیخ آل شیخ یہ دو خاندان تھے جنہوں نے ملک حکومت قائم کی تھی اور جنہوں نے ملک حکومت کو چلانا تھا آل شیخ سعودی حکومت کو وہ نظریاتی فکر فرام کرتے تھے اور سعودی حکومت جو ہے وہ ان کو انتظامیات نے دی تھی اب موجودہ بادشاہ نے اور موجودہ ولیہد نے آل شیخ کے جو مناسب تھے ان کو کم کرنا شروع کر دیا ان کی جو پولیس تھی جس کو ڈکوہ اور نہنوان المنکر کے لیے نام سے یاد کی جاتی ہے اس کے پرکاٹ نیشو کر دیئے اور مغربی اخبارات کے مطابق سیکڑوں نے ہزاروں ان کے جو افسران ہیں پولیس کے ان کو گرفتار کیا گیا اور جلو میں ڈالا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سعودی عرب سے محبت بھی ہے سعودی عرب سے ہمدردی بھی ہے سعودی حکومتانوں کو اس صورتحال میں سمجھ سوچ سے سمجھ سوچ کام لینا چاہیے جو انوان صاحب آپ نے ایک اس کا خاکہ پیش کیا جو صورتحال ہے وہاں پر ایک اجمالی سی صورتیہ سامنے آئی ہے کہ جو شہزادہ تلال بن ولید ہیں یہ کوئی سعودی فرمارواؤں سے اختلاف کا اظہار کرتے رہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ خبر یہ بھی ہے کہ ان کے فیملی نے بیعت بھی نہیں کی تھی تو کیا میں مپاشہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا صورتحال پھر ایسی تو نہیں بن رہی کہ وہاں پر یہ تلال بن ولید کو اسی مخالفانہ اظہار کی کوئی سزا دی گئی ہے اچھا میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں برسک ایک رویو آپ کو ہسٹوریکل بتانا چاہوں گا بری کوئکلی آل سعود جس کی بنیاد پہ یہ سعودی عرب قائم ہوا اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ کینگ عبدالعزیز نے رکھی تھی اور آل سعود اس وقت پندرہ ہزار شہزادہ شہزادیوں پر مشتمل ہے جیسا کہ سار نے کہا کہ شاہ سعود نے ابن سعود نے جس وقت قبضہ کر کے نجد اور اجازت پر تو یہ کیا تو اس وقت اس کو جو آئیڈیلوجیکل فرام کی گئی تھی سپورٹ وہ محمد بن عبدالوحاب کے سپورٹرز نے دی تھی اور محمد بن عبدالوحاب جو ہیں وہ ایک ریفارمس تھے اس جزیرہ تل عرب کے اندر تو جب یہ حکومت قائم ہوئی تو ان دو خاندانوں کے درمیان آل شیخ اور آل سعود کے درمیان اقتدار کی تقسیم ہوئی تین شعبے جو ہیں وہ آل شیخ یعنی محمد بن عبدالوحاب کے اسپورٹر کیے گے اور باقی جو شعبے تھے یعنی ریاست اور سلطنت کو چلانے کے امور جو ہیں جس میں دفاع ہے خارجہ پالیسی ہے اور انتظامیہ ہے یہ حوالے تھی جوید نواز صاحب نے اسی کی طرف روشنی ڈالی تھی میں بات کو آگے لے کر پڑھتا ہوں آج کی صورتحال میں آپ ذرا مجھے امجد اقبال صاحب یہ بتائیے جو میں نے سوال پاشا صاحب کو دیا تھا آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب میں جو کرپشن کے نام پر یہ کاروائی کی گئی ہے کیا جیسے کہ جوید نواز صاحب نے کہا ایک وہ عالمی پریس کے حوالے سے میڈیا میں یہ بات آئی ہے کہ بہت طلال بن ولید ایک اختلاف رائے کا اظہار کرتے تھے ایک متفق نہیں تھے موجودہ فرمانواؤ سے کہ کیا اسی اختلاف رائے کی کوئی سزا تو نہیں دی گئی یہ کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے جیسے کہ اس وقت جو عالمی میڈیا ہے یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی میڈیا خصوصا وہ اسی بات کو پرموٹ کر رہا ہے کہ یہ چوکے اقتدار کا مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے اب اس کے ساتھ بھی جڑا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک دن پہلے اس شہزادے کی موت واقعہ آئی ہیلیکاپٹر حادثے میں جس کو ڈیٹھ سال پہلے جو ولی آئے تھے اور ان کو الگ کیا گیا تھا این اس دن ان کی وفات کے اگلے دن یہ ساری کاروئی کی گئی اور اس میں جیسا کہ ذکر کیا گیا شہزادہ طلال کا ذکر کیا گیا اور دیگر اور بہت سارے لوگ ہیں اس میں خصوصا وہ لوگ موجود ہیں جن کا کنگ عبداللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا تو بات تو یہ اس کو اگر آپ اس کے ساتھ ملاتے ہیں جوڑتے ہیں تو بنتی نظر آتی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ شہزادہ محمد جو اس وقت ولی آئے تھے ان کے اقتدار کو یا ان کو آگنے والے وقت کے لیے تیار کیا جا رہا تاکہ ان کے لیے کوئی مشکلات نہ پیش آئیں اور اس کے پیچھے امریکہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے فوری طور پر اس کو انڈوس کیا کہ جو انہوں نے کاروئیاں کی لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے باوجود کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کرپشن کے خلاف کاروئی نہیں ہونی چاہیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو کرین گری جس میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً دوستوں سے زیادہ فراد مارے گئے تھے اور وہ سارے حجاجے قرام تھے ان کی انکوئری کا اب تک کیا بنا کیا وہ کسی کو سزا ہوئی کون ذمہ دار تھا اس کا پھر جب سلاب آتا ہے اور اس میں سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں ہلاکتے ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات کا بھی جو اب تک کی جو ساری صورتحال سامنے آئی ہے اس میں پتا یہی چلا کہ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو اس علاقے کے جو گورنر بنائے گئے تھے انہوں نے سارے پلارٹ بنا کے بیج دیئے تھے ان پانین کے نقاس کے راستے ہیں تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی گو کہ ان کا تعلق کنگ عبداللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور اس کو دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ چونکہ ان کا کنگ عبداللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا اس لیے ان کو اب ہٹایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف جو ان کے اوپر الزام ہے کیا وہ درست نہیں ہیں کیا وہ الزامات خامخاکہ ہیں کیا وہ صرف اقتدار کے لیے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ایک تو ٹھیک ہے اقتدار کے لیے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے اور وہ خصوصاً بادشاہت میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے جہاں جہاں پہ انہیں ذرا سا بھی شک چوبہ ہوتا ہے ان کو وہ مروا دیتے ہیں ابھی تو صرف الزامات لگیں وہ تو یہاں پہ ہمارے روایتیں رہی ہیں اپنے خاندار میں لوگوں کو باب مروائے ہیں بائی مروائے ہیں اور اقتدار کی جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے اقتدار کی جنگ میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی کرپشن کے خلاف وہاں پہ کاروائی ہو رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی جی جی اپنے صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اقتدار کی جنگ اپنی جگہ رہی یہ تو ہوتی رہتی لیکن اگر واقعی یہ کرپشن کے خلاف کاروائی تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ تھرٹی ایٹ کے قریب وزراء اور شہدادیں ہیں ان پر ظاہر ایک ہر ایک پہ لیدلہ لیڈیگیشن لگیں گے اور سامنے آئیں گے اگرچہ یہ حکمرانوں کی طرف سے کاروائی ہے کوئی عدلیہ کی کاروائی نہیں ہے اور وہاں کا عدالتی نظام کیسا ہے کیا ہے مجھے کوئی بہت زیادہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں لیکن جیسا بھی ہے کوئی عدالتی سسٹم کے ذریعے یہ عمل نہیں کیا جا رہا بلکہ انتظامی ایڈزیکٹیو آرڈر کے تحت بلکہ شاہی فرمان کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو جووین نواز صاحب آپ یہ بتائیں کیا یہ جو شاہی فرمان کے تحت یہ جو ساری کاروائی ہوئی ہے اس کو عدل و انصاف کے پیمانے پر کس طرح پرکھا جائے گا اور دنیا میں کیا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تقاضی یہ کاروائی کی جا رہی ہے کرپشن انقلاب اگرچہ کرپشن کے ثبوت آئیں گے سامنے لیکن سسٹم کوئی ایسا ہوگا جس سے عدل و انصاف کے تقاضی پورے ہوں یہاں شاہی فرمانی چلے گا کیا کہتے ہیں آپ اس سب سے دیکھیں عدل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ واضح ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عاشقار ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہو اگر آپ عدل قائم کرنا چاہتے ہیں کسی ملک میں صرف ایک شخص یا ایک خاندان کے لیے یا اپنے مخالفین کے لیے تو اس کو آپ الٹیمیٹلی عدل نہیں کہیں گے مجھے کہنے دیجئے کہ جب پاناما لیکس کا کیس شروع ہوا پاکستان میں تو ہمارے لوگوں نے اس کو پاناما لیکس کہا اس پر بہت ہی عدم دلچسپی کا اظہار بھی کیا اور سیرسنس کا اظہار بھی نہیں کیا لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نام کے وزیر آدم کو ہم نے سزا دے دی جس کا اس پاناما لیکس میں نام بھی نہیں تھا تو عدل تو یقینا سبیم گورٹ آ پاکستان نے کیا ہوگا لیکن میرے نکتہ نگاہ سے وہ عدل ٹپ ہوتا اگر باقی جو پانچ سو چوتیس لوگ جن کے پاناما میں نام آئے تھے ان سب کو کٹیرے میں گھڑا کیا جاتا سعودی ریبیا میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ وہاں کوئی احتساب کا عمل نہیں ہے وہاں آپ کسی کی آتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے وہاں کسی پر آپ آواز اٹھا رہی سکتے وہاں کے جو اخبارات ہیں المدینہ وغیرہ ان کو انتہائی مشکل آلات میں کام کرنا پڑتا ہے لہذا ضروری اس بات کی ہے کہ اپنے نظام عدل جو وہاں غریب لوگوں کے لیے ہے ایک آدمی اگر منشیات میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر عدل قائم ہوتا ہے اس کا سرکلم کر دیا جاتا ہے لیکن کسی ایسے شخص کے اوپر جو امیر ہے وہاں دولت مند ہے وہاں پہ وزیر ہے یا حکومت کا ساتھی ہے اس کو کبھی بھی کسی عدالت کے قرارے میں نہیں لیا گیا تو ضروری بات ہے کہ آپ کا عدل جو ہے وہ سب کے لیے ہو اور انصاف جو ہے وہ سب کے سامنے آئے جی پریشہ صاحب یہ جو بات کہی ہے جو این نواز صاحب نے کہ صرف اگر آپ سیلیکٹڈ قسمی کاروائی کریں تو اس کو عدل نہیں کہا جائے گا عدل وہ ہوتا ہے جو کہ سب کے ساتھ ہو مسابی ہو اور برابر کہو تو ابھی ہم نے ذکر و پریڈائز لیکہ کرنا ہے پاناما لیکس ہوئی کرنا ہے لیکن انہوں نے پاناما پیپرز کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اگر صرف ایک خاندان کے خلاف ہی کاروائی کیجئے اور باقی کو نہ کیا جائے تو اس کو ہمیں اتصاب کس طرح کہیں گے آپ کیا کہتے ہیں صرف سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے تو تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر ایک رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ اتصاب اور تصور کوئی نہیں ہے کوئی کرپشن کے خلاف نہیں ہے وہ سمپل ایک خاندان کی اندرونی لڑائی ہے اقتدار کی اور اس اقتدار کی لڑائی کی اندر امریکہ کو انہوں نے فریق بنایا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے سے پچھلے مہینے میں تین سو پچاس عرب ڈالر کی اسلے کی ڈیل امریکہ نے کی ہے ٹرمپ جب آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ سارا کام شروع ہو گیا ہے اس کے بعد محمد بن سلمان نے امریکہ کا دورہ کیا اور اس کے بعد آکے مزید یہ جو عمل ہے پکڑ دکڑ کا وہ تیز ہو گیا ہے تو بنیادی طور پہ سعودی عرب کے اندر جیسا کہ نواز صاحب نے بھی بتایا کہ جو ایک ٹریل چل رہی تھی کہ کنگ عبدالعزیز کے بیٹے ہی جو ہیں وہ بادشاہ بنیں گے اس کو کنگ سلمان نے آکے ختم کیا اور بجائے اپنے بھائی کو ولی عہد بنانے کے انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنایا اب پوری جو لڑائی ہے وہ اس بات کی ہے کہ محمد بن سلمان ایک لیجٹی میٹ خاندانی جو طریقے کار تھا جو ایک ٹریڈیشنز تھی اس کے مطابق کنگ بننے کے ولی عہد بننے کے اہل نہیں ہیں اب وہ اپنی ایک جو ایک غلط انہوں نے ایلیجٹی میں سکھی ہے ایک غیر منصفانہ اقدام جو کنگ سلمان نے کیا ہے ان کا بیٹا جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے تمام جو مخالفت میں اکسنے والی آوازیں تھی یا ممکنہ طور پر جو آوازیں ارسکتی تھی ان کو وہ مکمل طور پر ختم کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کو ایک لبرل معاشرہ بنائیں گے اس کے لیے انہوں نے بہت سارے اقدام آت کرنے شروع کر دیئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا اقدام یہ ہے کہ آل شیخ کے جو اہلکار تھے ان سب کو عدو سے اٹھانا شروع کر دیا گیا ہے یعنی آل شیخ محمد بن عبدالبہاب کا جو خاندان ہے وہ سعودی عرب کے اندر شریعت کے نفاظ کا ذنہ دار تھا انہوں نے اس کو اٹھانا شروع کر دیا ہے جی پایشہ صاحب آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ آل شیخ کے جو ہیں ان کا سو ختم کرنے کے لیے ساری کاروائی کی جا رہی ہے لیکن وہاں کے جو سعودی علماء ہیں ظاہر سعودی علماء جو ہوتے ہیں وہ آل شیخ کے وہ زیرہ سے نہیں ہوتے ہیں اسی وہ سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کوئی انتظامی امور سے یہ حکمرانی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا انہوں نے اس اقدام کی بڑی تاہید کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کرپشن کے خلاف جو کاروائی ہے یہ ایک مذہبی فریضہ ہے یہ سعودی علماء کی طرف سے ایک رائے جو سامنے آئی ہے جبکہ جوید نواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ کرپشن سعودی عرب میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے نچلی سطح پر لے کر اوپر تک امچن اقبال صاحب آپ اس تصور کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جب کرپشن شروع سے ہی وہاں پر موجود تھی اور جو آل شیخ جو وہاں پر تھے جو علماء جن کی نمائنگی کرتے ہیں یا وہ ونگ ہے آل شیخ کا مذہبی ونگ ان کی طرف سے بات آئی ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ مذہبی فریضہ ہے اس دونوں نقطہ نظر کو آپ ذرا منیج کریں کس طرح سعودی عرب کا جو تصویر سامنے آتی ہے جی بالکل احجاج صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو میں تھوڑی سی یہ یہ کروں گا کہ شاہ عبدالعزیز کی جو اولاد ہے جس کا جس نے بننا تھا بادشاہ وہ اب تمام کے تمام بھائی اس وقت تو وہ سینونٹی پلس ہیں بلکہ ان میں سے کچھ ایٹی سے زیادہ ہیں اور آپ کے سامنے کہے کہ جی چل بھی نہیں بقیدہ سکتے اور یہ ایک ٹائم آنا تھا کہ جب یہ شفٹ ہونی تھی یہ بادشاہ اگلی نسل میں اگلی پیڑی میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جانی جانی تھی اس کے اوپر اختلاف یہی ہے جو پاشا صاحب بھی بات کر رہے تھے اختلاف تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہر بھائی یہ چاہتا ہو کہ میرے خاندار میری اولاد آئے یہ اختلاف ضرور ہے لیکن جہاں تک دیکھیں کرپشن کی بات ہے جیسے ابھی جوید نواز صاحب نے بھی کہا کہ شروع سے ہے اور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہے اور وہاں پہ جو آنے جانے والے وہاں بڑی سکتی کے باوجود بھی پتا چلتا ہے کہ آئے روز وہاں پہ منشیات سمگلنگ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں اور اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں اور دیگر کرپشن جس کی ہم مالی کرپشن کی بات کرتے ہیں اس کا میں نے ذکر کیا کہ کیسز پہلے سے چل رہے ہیں کرپشن کے تو اس کے اوپر کوئی بھی میں سمجھتا ہوں چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرپشن کے خلاف کاروئی نہ کریں کرپشن کی بنیاد کے اوپر جو کاروئی کی جاتی ہے اس کے ہمیشہ حق میں ہی بولا جاتا ہے اور بولنا میں چاہیے چاہے پاکستان ہو چاہے وہ باہر ہو لیکن بات میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں چاہے پاکستان ہو چاہے سعودی عرب ہو کرپشن کی بنیاد پر سیاست نہیں کرنی چاہیے کرپشن کی بنیاد پر اپنا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کرپشن کی بنیاد پر اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یعنی اس کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو نارے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے واقعی اگر جہاں پہ کرپشن ہے وہاں پہ کاروائی ضرور کریں اور ہونی چاہیے وہ چاہیے پاکستان ہو چاہیے سعودی عرب ہو چاہیے امریکہ ہو لیکن سعودی عرب میں تو اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے کرپشن کو اکنارے کے طور پہ لے رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ اپنے خاندام کی جو ہے وہ اس کو مسلوط کر مگلیتی چاہ رہے ہیں کرپشن کا کوئی ایشو نہیں ہے وہاں کرپشن کو ایشو بنا کر یہ معاملات عالمی سطح پر یہ مسئلہ اٹھا اب یہ نہیں ہے کہ صرف وہاں تک رہا ہے پوری دنیا میں اس کے باز کچھ سنائی دی جا رہی ہے جب انہوں صاحب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو کرپشن کے حوالے سے ایک تو پوری وہ پنامہ لیکس پیرڈائز لیکس اور بھی کام ہو رہے ہیں اور اسی کرپشن کے ایشو پر سعودی عرب میں ایک محول بنا جس کی وجہ سے یہ ایک سیاسی کاروائی سمیلہ یہ ہوئی ہے اور وہاں کے شہزادوں کو اور وزیروں کو برطرف کیا گیا ہے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا یہ جو عمل ہے یہ وہاں سعودی عرب کے سیاسی اقتدار کو یا وہاں کی معروسی بادشاہت کو یا وہاں کے جو موجودہ فرما رہا تھا سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کا باعث بنے گا یا آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی درار کا عمل شروع ہو جائے گا دیکھیں ہماری خواہش تو یہ ہوگی کہ سعودی عربیہ ایک مستحق ملک رہے اور وہاں پہ جو حکومت ہے چونکہ وہ لاکھوں مسلمانوں کی میزبانی کرتی ہے وہ قائم و دائم رہے لیکن آپ یہ عجیب بات دیکھئے کہ یہ جو پیرڈائز لیکس جسے میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا پروانہ گئی ہے یہ ایشو ہوتے ہی چوبیس کے انٹے کے اندر چوتیس وزراء اور روائل فیملی کے ممبر گرفتار کر لیے گئے کیا سعودی گارمنٹ کو پہلے سے اس بات کا علم دھا کہ ان کے ہاں یہ چوتیس آدمی ہی اس لیک میں شامل ہیں کیا سعودی اور اس میں حالا کے سمنام ایک آیا ہے پیرڈائز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے اپنی کو اندرونی ایٹرنل کاروائی کی ہے دین اتفاق سے وہ واقعات یہ اکٹھے مل رہے ہیں لہٰذا دیکھیں یہ کہنا کہ سعودی ریبیہ کے اندر کی وہاں کی اندر اس وقت ہم ریکھ لیتے ہیں اور یہی سے دوبارہ ہم آغاز کریں گے گفتگا ٹیک اپ ریک موسیقی